بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے فول کر کے پٹی کو شیپ دے دیئے اور اب میں اس کو ایسے دیکھیں دونوں سائٹ سے فول کر کے درمیان سے بلکل ایسے سٹ کر کے سمٹھ آنکر لگا دیا ہمیں اس طرح کی بہت ساری پٹیاں چاہیے کیونکہ اس کو آپ دامان پر سلیز پر دوپٹے کے پلیوں پر جہاں جائے اس کو آپ بنا سکتی ہیں یہ بہت سیمپل بہت سکتی ہے اور بہت زیادہ آسان بھی ہے اس کو بنانا نیو بگنرز بھی اس کو آرام سے بنا کریں پٹی دیکھیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ میں اس طرح کی بہت ساری پٹیاں میں نے ریڈی کر لی ہیں اب میں اس میں سے ایک سائز میں مجھے چھے انچ کا چاہیے پورا یہ آپ چھے چھے انچ کی پٹیاں اس میں سے کاٹ لیں گے اور ایک سائز مجھے اس میں پونے چال انچ کا چاہیے یعنی 3.8 انچز یہ دو سائز کے آپ بہت ساری پٹیاں کاٹ لیں گی دیکھیں میوبرز یہ میری سلیوز ہیں میں نے اس کو لینٹھ کے اکارڈنگ کاٹ لیا جتنی آپ کی لینٹھ آپ اس کے اکارڈنگ کاٹ سکتی ہیں اب دیکھیں میں نے اس کے جو یہ یلو لی پٹی ہے نا اس کو میں نے پرومیلنٹ کرنا ہے میں اس کے باہر بار ڈیزائن لگاؤں گی میں جس اس کپڑے سے یہ وی شیپز بنا کرنا اس کے اندر ایسے ہی لگاتی جاؤں گی تاکہ یہ جگہ میں نے چھوڑ دیئے اور یہ آپ ایسے بلکل سیڈ کر کے پوری وی شیپز بنا دیئے اور پاس پاس دوسرے کے ساتھ ساتھ ایسے لگاتی جائیں بازو میں میں اس ویک ڈیزائن بنائے بازو ہم جب روٹین میں کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ لمبی جو اگر ڈیزائن آکے لگاؤ تو ہمیں بہت زیادہ ترنگ کرتا ہے پھر مشکل ہوتی ہے روٹین میں یہ دیکھیں میں سے پوری وی شیپز ساتھ ساتھ لگاتی جاؤں گی آپ چاہیں تو پہلے ان کو آئرن کر سکتی ہیں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو جسے آپ ایسے فول کرتی جائیں اور لگا لیں اور اس کے بعد گٹھا ایک دوہ میں اس کو آئرن کر لیں بہت زیادہ دیکھیں موبرز یہ میرا لگ چکے اب میں اس کے نیچے کتانس لکے تفری کی فیشن پٹھی لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے پوری تین اینچ اوڑی یہ دیکھیں تین اینچ اوڑی میں نے فیشن پٹھی کٹ لیے سیدھی سپس میں نے سیدھی پٹھیوں اتار لیے اب دیکھیں میں نے اس کو دونوں سیڈ سے آئرن کرکنہ ہافہ پھنچ میں نے اندر فول کر دینا اس کے بعد میں اس پٹھی کو سلیپز کے اوپر لگا دوں گی دامن پر بھی اور چاکس پر بھی یہی لگائیں گے ہم اب آپ نیچ کو ایسے رکھنے اب بلکل جو بھی ٹانک ہیں اس کو اوپر آپ نے اس کو لگا دیں چھوپ جائیں دیکھیں یہ ساری پٹھی ماری اندر سے لی جائے گی یہ ڈیزائن ہمارا یہ دیکھیں باہر آ جائے گا اور پٹھی ماری ایسے اندر چلی جائے گی اب اس پٹھی کو آپ اندر سے ترپائی کر لیں اب دیکھیں جو میرا چھینچ والا پیس ہے نا اس کو میں اسے دیکھیں بکل ملکہ نشان لگاؤں گی اور اسے آئیڈیا کے تھوڑے سے واصلے بھی یہاں یہ یہ موڑوں گی اور تھوڑے سے واصلے بھی یہ اور مجھے اس کی یہ والی شیپ بنانی ہے یہ دیکھیں سمجھے ایک بٹر فلائے یا ٹائے کی شیپ بن گئی نا ہم نے اس کی یہ بنانی ہے تو اب بنانے کا اس کو آپ آئرن بھی کر سکتے ہیں تو یہ بیٹھ جائے گا اگر ہم نے اس کپڑے کے اوپر لگانا ہوتا ہے نا تو ہم یہاں اس کو بالفرض یہ کپڑے ہے میں اس کے اوپر لگاؤں تو یہ دیکھیں یہاں یہ لگا رہے گا میں اس کو واش کروں گی نا تو یہ موٹی لگا دوں تو واش کرنے کے بعد یہ شیپ چاہیے نہیں ہوگی تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نا میں دیکھیں یہ جو اس کی یہ جو ٹائنکہ اوپر سے گزر ہے نا اس کے اوپر دوبارہ ایک ٹائنکہ رپیٹ کر دوں گی اس کا فائدہ آپ کو واش ہونے کے بعد فیل ہوگا کیونکہ اب یہ جو شیپ ان اس کی بھی یوں ہی یوں ہی رہے گی مطلب قائم رہے گی خراب نہیں ہوگی دوبارہ دیکھیں میں نے اس کو پکڑا ایک طرح سے ایسے ٹائنگل ایسے ترچہ موڑا پھر ادھر سے میں نے ایسے ترچہ موڑا اور دیکھیں میں نے اس کو ایسے یہ بٹر فلائی کی شیپ یہ دے دی میں نے اس میں بکرم بھی اس لئے رکھا ہے کہ جب میں اس کو واش کروں تو اس کی شیپ خراب نہ ہو اگر آپ نے کسی کپڑے کے اوپر سے اس کو لگانا ہے اور ہینگ نہیں کرنا دین تو آپ اس کو بغیر بکرم کے بھی بنا لیں اور چاہیں تو اس کے ایسے پر کسٹی چنال لگائیں لیکن اگر آپ نے اس کو مطلب ہینگ کرنے نیچے لیندھ وائس اور آپ نے اس کو واش بھی زیادہ ہوتا تو خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو اوپر سے ایسے اس کو جسٹ فولڈ کریں گے دیکھیں یوں کیا اور یہ دیکھیں یوں کیا یہ اور میں نے اس کو ایسے کروس کر دیا ایک دوسرے کے اوپر یہ اب میں اس کو یہ اوپر دیکھ رہی ہیں جو اوپر سے لیند گزید ہے نا اس لیند کے اوپر میں اسے پورا سٹیچ لگا دوں گی کہ انشاءاللہ پھر واش ہونے کے بعد بھی یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب اس طرح کہ ہم بہت سارے بنا لیں گے اور جو وی ٹرینگل دیا وہ بھی بنا لیں گے اب یہ دیکھیں شرٹ کا یہ فرنٹ پارٹ ہے اور میں اس کے اوپر ساری برائیٹری ہے اب میں اس کے جو دامن ہے نا اس کے اوپر یہاں سے سٹارٹ کروں گی اب دیکھیں جتنا میں نے انچ جتنا اس کو ٹانکے میں لینا ہے نا جتنا یہ چاک میں جائے گا اتنی جگہ اس کی خالی چھوڑ دیں گے وہاں کچھ بھی نہیں لگائیں گے تاکہ مورنے میں مشکل نہ ہو پھر سب سے پہلے ہم لوگ ایک ٹرینگل لگائیں گے یہ ہم نے پکڑا اس کو ایسے جس فولڈ کیا یہ دیکھیں میں نے فولڈ کیا اور فولڈ کر کے یہ دیکھیں اس کو میں نے جس اس کو وی کو رکھیں گے اور لگاتے جائیں گے آپ میں کوئی اس ڈیزائنگ کے اگورڈنگ لگا رہی ہوں آپ یوں نہ لگانا چاہیں تو آپ اس کو پہلے آئرن کر لیں اور آئرن کرنے کے بعد اس کو آپ کسی پیج پر بنانے اور پھر پیج کی پٹی کو سیدھا اس کے اوپر رکھے لگا رہی اور میں اس کو اپنے آئی ڈی سے بنا رہی ہوں کہ مجھے اس کو اوپر دیکھیں یہ ختم ہوئے نا ہم میں اپنے ہاتھ روک لوں گی اور اس کے ساتھ اگلی پہلے ایک وی شیف لگا دوں گی دیکھیں آپ وی شیف رکھیں گے ایسے کہ آپ پہلے اس کو آئی ڈی سے پورا پکا پکڑ لیں گی تو مجھے اس کو یہ ٹانکہ چلانے ہم اسے جو پٹیاں نے اس کے اکورڈنگ جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس پر وہ اُلٹا رکھوں گی بیٹھا کہ سیدھا پلٹ کے میرے پاس آئے جب ہینگ ہوگا تو ایک ایک وی لگا آتے جائیں گے اور ایک ایک یہی والی شیف یہ جب ملیں گے تو دیکھیں پورا ایک بورڈر جب ہینگ ہوگا تو پورا بورڈر فیل ہوگا یہ پوری پٹی آپ ایسے ہی ریڈی کر لیں گے دیکھیں آپ اس کو ایسے نا پہلے پیج پر بھی بنا سکتی ہیں کہ آپ سب کچھ پہلے ایک پیج کے اوپر ایسے ہینگ کر لیں اور جس پہلے اس پٹی کو ایسے بھنی بھی کو اس کے اوپر رکھیں اسی والے فاصلے سے جتنے میں ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے دیکھیں آپ چاہیں تو پیج اتار دیں اور یہ آپ کو تنظر آجئے کہ آپ نے لائن چلانی کیسے ہے اس طرح جو بگنرز ہیں تو ان کی جو لائنیں وہ ترچی نہیں ہوگی مطلب سیدھی جائے گی اور ڈیزائن بھی آپ کا سیدھا رہے گا اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا ابھی دیکھیں آپ کی پٹی پھر ایسے لگ جائے گی نا ساری یہ دیکھیں اس میں نے پٹی دیڑی گی دھائین چوڑی پٹی لیے میں نے یہ دیکھیں اور اس میں سے آدھائیں چوڑی آدھائیں یہاں سے میں نے آئیرن سے پہلے اس کو دیکھیں ایسے نشان لگا لیا ہے یہ آئیرن کرنے کے بعد پٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو میں چاک سے شارٹ کروں گی اور دامن تھک لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو میں نشان لگایا ہے نا موجود پٹی کو یہاں ایسے بلکل اس کی گہرائی میں ایسے رکھ کر یوں لگانا ہے کہ چاک کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں بچے اب ہم ڈیزائن کے اکورڈنگ اس کو پٹی لگائیں گے دیکھیں آپ اس پرنٹ کو فالو کریں گے اور پرنٹ میں جو ڈیزائن جو مین لائن ہے نا اسی کو بس ہم لوگ اسے دباتے جائیں گے اس کو پٹی لگاتے جائیں گے اور پٹی کے بلکل کنارے سے اپنے سکس لگانا ہے کیونکہ پٹی ہم نے شو نہیں کرنی اوپر سے پٹی سے نیچے سے شو ہوگی یہ دیکھیں پٹی پر میں نے بلکل اسی کنارے پر ٹانکہ لگائے گو کہ اس کو مجھ باز میں ایسے پھول کرنا ہے اور یہ اوپر سے شو نہیں ہو رہی جس نیچے کی طرف یہ آ رہی ہے ایسے پورے گھیرے کے اوپر ہم سلو سلو اس پٹی کو لگا لیں گے پہلے آئرن کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کپڑے کو پہلے بلکل پھول کرنے کا فائدہ نہیں کرنا پڑتا اب یہاں سے ہم کورنر بنائیں گے اس کے پہلے آبائی نکالیں گے پٹی کو پورا یہاں سے ہم بھاگی کو کار دیں گے پٹی کو ایسے فول کر لیں گے جس ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے اب ریڈی کرنے کے بعد جتنا کورنر آپ نے دبانا ہے اسی پہ آپ ایسے فولڈنگ کر کے اندھا کی طرف لے آئیں پھر ہمارا کورنر پرفیکٹ بن جائے گا شونو میں اس کو پکا کر لیں گے کپڑے کو پہلے بلکل پروپر سیٹ کر کے اور جو نے مارک کیا تھا نیشان اسی جو آئرن کیا تھا اس کے اوپرہ ہم اس پٹی کو ریڈی لگاتے جائیں گے یہ الحمدلیلہ ہمارے سوٹ کی کمپلیٹ لوک ہے یہ دیکھیں اس کی نیک لائن یہ اس کی سلیوز اور نیچے دیکھیں اس کے یہ فینسی پٹی لگی ہوئی ہے یہ دو بٹا اور یہ اس کے پلو یہ دامان ڈیزائن چونکہ اس سوٹ دو بٹا اور شرٹ ہیوی ہو چکی ہے اس لئے جو اس کی نا چوازو کو شوارک لوک دی گئی ہے تو اس کو ساتھ رکھا گیا ہے اس پورے سوٹ کے اوپر کتان سے لکھے کپڑیٹ سے ڈیزائننگ کی گئی ہے یعنی ڈیزائن میں اس سے تیار کیا گیا ہے اور جو نیچے ہیں ہم نے فینسی پٹی لگائی ہے نا یہ بھی ہم نے اسی کی لگائی ہے مجھو بینٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگی انشاءاللہ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ مجھے اگلی ویڈیو میں دوبارہ